بریسٹر سیف میں نے کہا تھا کہ جے شنکر بھی پی ٹی آئی کا پور امن احتجاج دیکھ لیں وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پریشانی ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے ان کے دھڑنے کی وجہ سے چین کے صدر کے دورے میں تاخیر ہوئی ان اناسے کے لیے ملک کی ترقی قابل قبول ہے لہور میں وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی کو پریشانی ہے کہ ملک ترقی کر گیا سنگل ڈیجٹ میں آ رہی ہے ہم معیشت کو ڈیپولٹ کے دہانے سے واپس لے کر آئے ہیں ورلڈ بینک کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی پولیسی اچھی ہے آٹے کی فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے سے اسی روپے پر آئی ماہری نے معیشت کہہ رہے ہیں کہ ملکی معیشت مستحقم ہو رہی ہے ریڈ زون پر دھنے کا مقصد کارے سرکار کو مفلوز کرنا ہوتا ہے کسی کو امن عامہ سبوداز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی من گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ہم نے اپنا احتجاج ریپورٹ کروا لیا ہے اسلام آوازم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی من گنڈاپور نے کہا کہ ہم پر ازام لگاتے ہیں ہم پر امن جماعت ہیں جبکہ ہم پر شدید فائرنگ شروع کر دی گئی انہوں نے کہا ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ نے مزید کہا اب ہم بانے پی ٹی آئی سے بات کریں گے اس کے بعد ہمارا اگلا علاہ عمل کیا ہوگا ہمارا احتجاج بانے پی ٹی آئی کے پاس ہے خاجہ عاصف پہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے مسلح ہو کر اسلام آباد کا منصوبہ بنایا ہے سیالپورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے سرحد پار اکوانستان سے امداد لی دس سال بعد پیس نے وہی عمل شروع کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسر صوبے پر حملہ کر رہا ہے ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کی زلے تنظیم ہے جسے اکوانستان سے یہاں منتقل کیا گیا خاجہ عاصف کا کہنا ہے کہ مسلح جتھے آ رہے ہیں جن میں سینکرو اکوانی موجود ہے ٹی چونک پر جلسے سے کتاب کی دعوت بھارتی وزیر خارجہ کو دی گئی پھر فاقی وزیر نے کہا بھارتی وزیر خارجہ کو بھارتی وزیر خارجہ کو ہم کسی پارٹی یا تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دیں گے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پندرہ سولہ اکتوبر کو ایس سی او کانفرنس پینکات ہو اسلام آباد میں ایک میچی ٹی وی سے بات کرتی انہوں نے کہا ہمارا ایک دن کا احتجاج تھا دھڑنا نہیں تھا جس طریقے سے شالنگ کی گئی اور بولیاں چلائیں گی یہ غیر جمہوری ہے ڈی چونگ کوئی ایسی مقدس جگہ تو نہیں جہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ہم صرف آزاد عدلیہ کے لیے نکلے تھے یہ بات درست ہے کہ ڈی چونگ پر احتجاج میں نہ میں نکلا نہ کوئی ایم این اے انہوں نے بتایا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایم این ایز اور چیئرمن تہریکن صاحب نہیں نکلیں گے ہم ڈی چونگ پر احتجاج کیے پیچھے رہ کر حمایت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے جلاز کے پیشے نظریہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ پہلے بھی ایم این اے کو اٹھایا گیا وزیراعہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کسی ریایت یا نرمی کے مستحق نہیں ہیں لاہور سے جاری بیان میں انہوں نے کہا تحریک انصاف کے بھیس میں موجود تحریکش دشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے یہ لوگ کسی ریایت یا نرمی کے مستحق نہیں ان کے لشکر میں فرانٹ لائنس میں تربیہ تیافتہ دہشت پر شامل ہیں انہوں نے دہشتگردوں کو پولیس اور ریاست پر حملہ آور ہونے کے لئے استعمال کیا کونسا ملک یہ برداشت کرتا ہے موسیقی